تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہلکا رہی ہے راحل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال نہ ہی کورونا پر بات چیت ہو رہی ہے نہ ہی پیگستس پر بات کرنا چاہتی ہے سرکار سرکار ڈھونگ کر رہی ہے بات چیت کرنے کا اس کے بارے میں آپ کو بھی سار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے اگر اس دیش کے لوگ تنتر کو بچانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس دیش سے ویدہ کرنا ہوگا جی ہاں اور دلی سے کیا پورے دیش سے بھگائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی سار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو آپ کو بتا دے پریشان کی شور کو لے کر اگر آچارے پرموت کا بڑا بیان بولے فیلال آپ کو بتا دے پیکے جو ہے وہ ہوا کو بھاپ لیتے ہیں جی اور وہ بہت ہی اچھے رن نتیکار ہیں ان کا جو کانگریز میں ویلکم ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو تجسری یادہو کا نتیش پر بڑا حملہ بولے بیہار فسدی راج جیسی لیے بنایا ہے کیونکہ جو کہ یہ نتیش سرکار جو ہے انہوں نے ایک انتی کے نام پر ڈبل انجن سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے بیہار میں جی ہے غریبی لگتار بڑھتی جا رہی بیہار میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راجستان میں دوستو بی جے پی نیتا کیلاش میں اگوال کی جم کر پٹائی جی ہے لوگوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا کھسانوں نے اور کرتا وغیرہ بھی پھار دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے یو درپا کے استفاہ دیتے ہی بہاوہ شروع کرنا ٹک میں بومبئی کا ویروت شروع دوستو جی آپ کو بتا دے بومبئی کا ویروت شروع کر دیا آنان کمار کی بیٹی نے بھی کھولا مورچہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آسم اور مجورم کی لڑائی سلج نہیں رہی ہے دوستو لیکن گودی میڈیا اس کو بتا رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا بتائیں گے کیسے رویش کمان نے گودی میڈیا پر جم کر حملہ بولا وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی دس سال آپ کو بتا دوستو اب یو پی میں بی جے پی نیتاؤں کو دولا دولا کر پیٹا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو تو پانی میں دولا جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو پورا یو پی پانی پانی ہو گیا جس کو لے کر اب لوگوں نے یوگی سرکار کو گھیر لیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے اب کیشم مورے کی ڈگری کے اوپر اٹھے سوال بولے فلال کیشم مورے کی ڈگری فرضی ہے جیا ویپکش کا زوردار حملہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو یو پی کے چناؤں جیتنے کے لیے یوگی نے چلی چال جیا اب جو ہیں یہاں پر اٹھاون ہزار نوکریہ دی جائیں گی پنچائت میں آپ کو بتا دے دوستو اس کی تنخواہ بھی سن لیجئے چھ ہزار روپے مہینہ اور وہ بھی ایک سال کے لیے اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ ہمیشہ رہو گئے یا جوم میں یا نہیں کیونکہ دوستو سمجھئے ایک سال بعد چناؤ ختم ہو جائے گا جیسی چناؤ ختم ہو جائے گا ان یوں واو کو بچاروں کو اٹھا کر واپس پھیک دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی ویک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہیں دراصل آپ کو بتائیں دوستو پرشان کشور اور راہو گاندی کی ملاقات سے کیا ڈر رہی ہے بھارتی جنتہ پاٹی کیونکہ وہ پرشان کشور ہی تھے جنہوں نے دوستو دوزار چہودہ میں موڈی کو جیت دلائی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خرچلیہ بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں ایک بات پھر سے بڑھ کے راہو گاندی بولے پردان منتری نرین موڈی نہ ہی پیگستس پر بات کرنا چاہتے ہیں نہ ہی کورونا کے بڑتی موتوں کے معاملوں کو لے کر پردان منتری نرین موڈی چاہتے ہیں کہ وہ جو بولے ہم وہی کریں وہ جو سمجھائے ہم وہی سمجھے ہم وہ نہیں کریں گے جو پردان منتری چاہتے ہیں ہم ہمارے مددوں کو اٹھائیں گے میں عام جنتہ کی آواز ہوں میں عام جنتہ کی آواز اٹھا رہا ہوں اگر جنتہ نے مجھے کچھ کام سو پائے تو میں اس کام کو پورا کروں گا ہم کسانوں کا مددہ بھی اٹھا رہا ہے ہم ہمیشہ سے کسانوں کا مددہ اٹھاتے آئیں راہو گاندی نے کہا کہ جب سب سے پہلے کسانوں کا قانون لیا گیا تھا تب بھی سب سے پہلے انسان ہمی تھے جس نے کسی کرشی قانونوں کا ورود کیا تھا اور دوستو یہ بات بلکل سچ ہے راہو گاندی نے یہ کالے قانون آنے سے پہلے ہی لوگوں کو چیتا دیا تھا کہ پردان منتی رہنمودی ایک ایسا قانون لانے جا رہا ہے جو کہ کسانوں کے حتمیں نہیں ہوگا جس کے بعد آپ کو بتا دے یہ بھینکر دھنے بازی شروع ہو گئی تھی اب راہو گاندی نے پھر سے ایک بار کین سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ پھلال راج سبہ میں جو کاروائے آگے نہیں بڑھ رہی ہو بھاچپا کی وجہ سے بی جے پی والے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے جی ہے دوستو سوچئے سومبار تک کیلئے استھگیت کر دی گئی ہے راج سبہ جس کو لے کر بھی راہو گاندی نے بڑا عملہ بولا بولے فلال پردان منتری نرین مودی اور ان کے جتنے بھی ودایک ہیں وہ کوئی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ فلال ان کے پاس کسی سوال کا جواب ہے ہی نہیں اب آپ سمجھئے دوستو جہاں پر عام چرچہ ہونا چاہیے جن چیزوں کی ان چیزوں کے ہی اگر جواب نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہوگا بھائی پیگسس والا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے دیتے جو بھی آپ کا جواب آپ جواب دیجئے فلال خیل چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دو اس اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی آپ کو بتا دے راکش ٹکیج بھڑھ کے بولے فلال کسانوں کو بدنام کرنا بند کر دے گودی میڈیا آپ کو بتا دے راکش ٹکیج کا کہنا ہے کہ فلال کہا جاتا ہے کسانوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کسان آٹھ مہینے سے آندولن کر رہا ہے یہ سرکار اپنی بغاوت دکھا رہی راکش ٹکیج نے کہا ہے کہ فلال اس سرکار کو ستہ سے جانا ہی ہوگا ابھی تو صرف جو یہاں پر ٹکیج نے کہا کہ پوری فلم تو دوہدار چوبیس میں دکھائیں گے جی ہاں دراصل دوستہ آپ کو بتا دے کسان نے تا راکش ٹکیج کی پوری فیملی بھی کل ان سے ملنے آئی تھی جس کے بعد راکش ٹکیج کا بیان نکل کر سامنے آیا ٹکیج کی پوری فیملی اور ٹکیج صاحب نے یہ کہا ہے کہ فلال پوری طریقے سے جو یہ یوگی کو دوہدار بائیس مار آئیں گے اس کے بعد یہ ٹریلر ہے پکچر تو جو دوہدار چوبیس میں دکھائیں گے جب موڈی سرکار لوگوں سے ووٹ مانگنا آئی راکش ٹکیج نے کہا کہ فلال دوہدار چوبیس میں موڈی کو ستہ سے باہر جانا ہی ہوگا آج جو دیش کی حالت ہو گئی ہے وہ دنیا دیکھ رہی جی ہے بڑے بڑے پونجی پتیوں کے لیے دوستو یہ سرکار کام کر رہی ہے اس بات کو دوستو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ پردان منتری نرین موڈی پوری طریقے سے وفل رہا ہے کیا دوستو اس بات کو جھٹلا ہے جا سکتا ہے کہ دیش کا پردان منتری آج جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ ویوار کر رہا ہے کیا وہ ویوار صحیح ہے یا پھر دوستو آپ خود سوچئے کہ اس دیش کا کسان آٹھ مہینوں سے سیماوں پر بیٹھا لیکن اس کے بعد بھی کسانوں کو آتنگوادی خالستانی بلایا جاتا اور موڈی جی نے خود نے یہ شبد کہا تھا کہ یہ کسان نہیں ہے تو آندولن جیوی ہیں میرا سوال تو صرف یہ تھا موڈی جی اگر آپ نے اتتے دعوے سے کہا تھا تو آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ فیلال اگر یہ آندولن جیوی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ آٹھ دس بیٹھک کی دور کیوں کی جی ہے ان سے بات کیوں کی کیونکہ یہ تو بھئی آندولن جیوی ہیں آپ کو تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی کھل گئی موڈی سرکار کی پول دوستو کہ ایک طرف آندولن جیوی کہتے ہیں اسی طرف انہی کسانوں سے میٹنگ کرتے ہیں فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکلگاری ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال پورے دیش سے پورے دیش کو بھاچپا مکت کرانا ہوگا جی یہ دیش بھاچپا مکت کرانا ہوگا اور ان کا شدھی کرن بھی کرانا ہوگا دراصل دوستو آپ کو بتا دے ممتہ بینہ جی کا کہنا ہے کہ پورے دیش میں آج لوگ تنتر کے ہتے ہو رہی ہے جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں والا لڑائی دنگے اور لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے زبردستی ہندو مسلمان کر کر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ممتہ بینہ جی نے کہا کہ یہ نے چول بے پورے دیش سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا نام مٹا دیں گے دیدی نے کہا کہ فیلال اب دوہزار چوبیس میں بھاچپا نہیں رہی گی اب بہت ہو گیا جو ہے دیش کو دیش میں ایسے نعرے جو ہنسہ فیلاتے اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا اب تو دیش بچاؤ لوگ تنتر بچاؤ کا نیا نعرہ لگا ہے دیدی نے دیدی نے صاف کر دیا کہ فیلال اب کی بار بھاچپا کی سرکار آؤٹ ہے دوہزار چوبیس میں چاہے بھاچپا کتنی کوشش کر لے وہ ستہ میں واپسی نہیں کر پائے گی دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے پوری طریقے سے بی جے پی کے خلاف ممتہ بہرہ جی مور چلے کر اٹھتر گئی ہیں اور یہ صاف بھی دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اس کو جس دن ستہ سے اس کی واپسی ہوگی دوستو جس دن یہ ستہ سے جائے گی اس کی ودائی ہوگی اس دن سمجھ لینا کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کا استطوری مٹ جائے گا جی ہے کوئی ووٹ دینا پسند نہیں کرا کرے گا کیونکہ آج جو دیش میں حالات ہو رکھیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی لگتار دوستو کس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے اور ان کے نیتاؤں کے جو بیان نکل کر آتے ہیں وہ تو بھائی سنتے سے ہی نینہ جاتی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا دوستو بھینکر ورود دسل آپ کو بتا دوستو بمبئی کے خلاف ہی لوگوں نے ورود کرنا شروع کر دیا ابھی تو دوستو کرناٹک کا سی ایم بدلہ ہی ہے آپ کو بتا دوستو ابھی تو شپت بھی نہیں لی گئی ہے اس سے پہلے ہی بمبئی کا ورود شروع کر دیا ہے کئی ودھائکوں نے دسل دوستو آپ کو بتا دے سی ایم یودرپا نے ابھی دو دن پہلے اپنا استفادے دیا تھا جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے بمبئی جو ہے یہاں پر وہ نئے سی ایم کے طور پر چنے گا ہے کناٹک میں لیکن دوستو اس سے پہلے کہ وہ جو ہے یہاں پر ان کی ساری رسم رواج پوری ہوتی اس سے پہلے ہی لوگوں نے ورود کرنا شروع کر دیا بمبئی ادھر جو ہے آپ کو بتا دیں موڈی جی سے ملنے جو ہے دلی آئے تھے لیکن وہاں پر ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی تھی آپ کو بتا دیں بمبئی کی خلاف ورود چلنا اور اسی کے ساتھ آنند کمار کی جو بیٹی ہیں بی جی پی کے نیتہ آنند کمار انہوں نے بھی جو ہے بغاوتی سر اختیار کر لی ہیں بتا جا رہا ہے کہ لگتار بی جی پی پوری طریقے سے فیل ہوتی بھی نظر آ رہی آپ کو بتا دیں دوستو جہاں جہاں موڈی کی چھوی دھوست ہوتی جا رہی جہاں جہاں ان کے سی ایم بدلے گئے دوستو وہاں وہاں بغاوتے ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے چاہے وہ مجورم ہوں اور عصم ہوں ان ہر جگہوں پر موڈی سرکار نے جہاں جہاں دوستو بدلاؤ کیا ہے سی ایم او کا وہاں وہاں پوری طریقے سے موڈی کے خلاف بغاوتی شروع ہو گئی ہیں اور دوستو مانے یا نہ مانے آپ لوگ موڈی سرکار کی گھٹی ٹی آر پی یا پھر یوں کہہ دے کہ گھٹی ان کی پاپولیٹی ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے جو موڈی کو لوگ برانڈ مانا کرتے تھے بی جے پی کا آج وہ موڈی سرکار دیرے دیرے کر کر وہ برانڈ پھیکا پڑتا جا رہا ہے کہتے ہیں نا دوستو جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ کو دیکھنے میں اتصا ہوتی کہ آج اس کو گاڑی کو نئی لیے چلاوں گا آج یہ چیز آئیے دیکھنے جاؤں گا نئی فلیپ لیکن دوستو جب اس کی اصلیت پتا چلتی ہے اس چیز کی تب جنتہ کو پتا چلتا کہ فلال یہ کیا ہے اور ایسا ہی موڈی سرکار کے ساتھ ہو رہا ہے اب اس دیش کی جنتہ جان چکی کہ فلال اس دیش کا پردان منتری پوری طریقے سے ناکام ہو چکا فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ایک بار پھر سے بڑھ کر عویش کمان نے لپٹ لیا گودی میڈیا کو دسل دوستو آپ کو بتا دیں ان دنوں مجورم اور اسم کا جو بیواد ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے دوستو مجورم نے اسم کی سرکار نے ایسے قانون بنا دیا جن کو سن کر آپ ابھی حیران ہونے والے جی ہاں جو چیز آپ کو پتا بھی نہیں ہوگی وہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں دسل دوستو مجورم اور اسم میں جم کر لڑائی چل لئیے لوگوں نے سوچا تھا کہ بھئی آپ جو یہاں پر سرونن سونوالا کی جگہ ہیونت بست کرما کو وہاں کا نیا سی ایم بنایا گیا اسم کا تو اب سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن دوستو یہ تو دو قدم اور بھی آگے نکلے جیسے ہی ہیونت بست کرما کو دوستو نیا سی ایم بنایا گیا اسم کا انہوں نے آتے ہی بغاوش شروع کر دی اب ذرا ان کے بغاوش سور دیکھ لیجئے کہ انہوں نے گائیڈ لائنز کیا بنائی ہے دو راجوں میں دوستو ایسی گائیڈ لائنز بنائی گئی ہے جیسے کہ ہم مالک دیش میں جا رہا ہوں کہیں امریکہ یا افریقہ ان کا کہنا ہے انہوں نے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اسم کا ویکتی مجورم میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے اس کو پیٹا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے مار دیا جاتا ہے اس کی ذمہ دار اسم سرکار نہیں رہے گی اسی لئے ہم اسم والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مجورم نہ جائیں سوچئے دوستو یہ کیسی گائیڈ لائن بنائی ہے جو کہ امریکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہار دیش جارہا ہے دو راجے جو کہ اپنے ہی دیش میں اس راج میں ایسی جو ہے یہاں پر وہ بنانا گائیڈ لائن یہ اپنے آپ میں دوستو ایک بڑی بات ہے یہ ایک ہی گائیڈ لائن نہیں ہے ایک اور بھی ہے دوستو ایک اور چیز جاری کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ فلال اسم اور مجورم کی سیماؤں پر ڈرکز کا کام زورو شورو سے چل رہا ہے جیہاں اسی لئے اب ہر گاڑی کی آنے والی مجورم سے ہر گاڑی آنے والی کی چیکنگ کی جائے گی سوچئے دوستو یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم کہیں بہار دیش جارہا ہے مطلب ابھی اس سے پہلے ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور گودی میڈیا جو ہے دوستو اس گوبر کے اوپر مٹی ڈالنے میں لگی ہے جیہاں لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جب مٹی کے اوپر بھی پیر پڑے گا تو اندر گوبر ہی ہے جیہاں اور پیر بھرے گا ہی بھرے گا گودی میڈیا کا کہنا ہے کہ میجورم اور عصم میں سب کچھ سلج گیا ہے زی نیوز نے چھاپا دوستو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی میجورم اور عصم پر بات کیوں نہیں کر رہی ہے یہ میڈیا تو دوستو گودی میڈیا بھی اٹھ کر آئی انہوں نے اب نیوز چلانا شروع کر رہا لیکن انہوں نے موڈی کے حق میں نیوز چلانا شروع کر دیا انہوں نے نیوز چلا کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میجورم اور عصم میں اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے جس کے بعد رویش کمان نے کہا کہ چلیے چلیے کم سے کم موڈی سرکار کی پھر سے ایک بار جی حضوری میں لگ گئی گودی میڈیا عصم اور میجورم میں جو ہو رہا ہے وہ بہت درباگے پورے یہ لڑائی بریٹس دور سے چلی آ رہی ہے عصم اور آپ کو بتا دے دوستو میجورم کی بریٹس دور سے سوچی یہ لڑائی چلی آ رہی ہے اس کو لے کر رویش کمان نے کہا کہ ان سرکار پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ گریہ منتری عمید شاہ کو بھی اب ان دونوں راجوں سے انمتی لینا پڑے گی ان راجوں میں جانے کی آپ سوچی دوستو اس دیش کا گریہ منتری کی نہیں سننا ہے دو سیم آپس میں ہی بھیڑے جا رہا ہے میجورم اور عصم اس سے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ گریہ منتری عمید شاہ کی بلکل چل نہیں رہی ہے جیہاں ان کو اپنا استفعہ سچ میں دے دینا چاہیے کیونکہ دو راجوں کی لڑائی تک نہیں سلجا پا اس سے پہلے بدردن اجمل نے بھی حملہ بولا ہے بدردن اجمل نے بھی کہا کہ عصم اور میجورم میں دونوں میں بی جے پی کی سرکار ہے دیکن اس کے بعد بھی بی جے پی جو یہاں پر اس کو سلجا نہیں پا رہا ہے اب آپ سمجھئے دوستو کہ کیا حالات ہوگا ہے اور کس طریقے سے لگا تا لگا تا رسم اور میجورم جو وہ آپس میں ہی بھڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے فرائل غیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کل کہا رہی بی جے پی نیتا کو لوگوں نے جم کر دوڑایا کرتا ورتا پھال کر کسانوں نے کر دی دھولائی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں ان دنوں بی جے پی نیتاوں کی شامت آئی بھی ہے یہ جہاں پر جاتے ہیں ان کو کسان دوڑا دیتے ہیں یا تو پیٹ پیٹ کر بھگاتے ہیں یا پھر ان کو دوڑا دیا جاتا ہے آپ کو بتا دو دوستو اب نیا تازہ جو معاملہ نکل کر سامنے آیا وہ راجستان کا ہے راجستان میں دوستو بی جے پی نیتا کیلاش میگوال کے کسانوں نے کپڑے پھار دی نہ صرف کپڑے پھارے بلکہ دوستو ان کو دوڑا دیا اس کے بعد تو دوستو آپ کو بتا دیں راجستان میں بی جے پی نیتا کیلاش میگوال کو کسانوں نے دوڑا دیا ان کے کپڑے پھارے سب پھار دیے گئے موقع پر پولیس پہنچی دوستو بڑی ہی مشکل سے میگوال کو بچایا گیا کیلاش میگوال کو بنا کسان ان کو روند دیتے زمین تلے اور جس طرح سے ان کی دھلائی ہوئی ہے جس طرح سے ان کی پٹائی ہوئی ہے دوستو یہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ فیلال بی جے پی کے نیتا جو ہیں ان کی قسمت میں آج کل جوتے اور لاتے ہی لکھی ہیں اب آپ سوچئے اس طریقے کی دھلائی سر عام بی جے پی نیتاوں کی جو پٹائی ہو رہی ہے دوستو اس سے کتنی زیادہ بیزتی ہو رہی ہوگی بی جے پی کی جگہ جگہ بی جے پی والوں کو دھویا جا رہا ہے کسانوں نے تو صاف کر دیا کہ جہاں بی جے پی والے دکھیں گے وہیں ہاتھ صاف کر لیا جائے گا وہیں ہاتھ کی کھجلی مٹائی جائے گی ان کو دھوڑا دھوڑا کر پیٹا جائے گا کیونکہ کسان کو آٹھ مہینے سے سی ماہوں پر بٹھا رکھا ہے بی جے پی کی سرکار نے تو بی جے پی والوں کے ساتھ یہی ہوگا دھوڑا دھوڑا کر پیٹا جائے گا کسانوں نے صاف کر دیا کہ فیلال اب سرکار کی نہیں چلے گی اب آپ جنتا کی چلے گی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اکر اگلی بیت بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلکار اتجسوی یادوں کم ہو دی نتش پر بڑا عملہ بولے فیلال ڈبل انجن سرکار کی وجہ سے بنا آپ کو بتا دی بیہار فسدی راج دراصل دوستو آپ کو بتا دے کیندر منتری نے کل جو آکڑے بتا ہیں اس میں نائنٹی نائٹ پھر تیسہ سے دوستو جو بیہار ہے وہ سب سے فسدی راج آیا ہے یعنی کہ بیہار میں سب سے زیادہ غریبی سب سے زیادہ بھک مری اور سب سے زیادہ ایسے لوگ ہیں دوستو جو انٹرنیٹ تک کا یوز نہیں کرتے بیسکلی جاگ رک لوگ نہیں ہیں ان کو اپنے حق کے بارے میں نہیں پتا یہ نہیں پتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے اس طریقے کی باتیں سامنے آئیں ہیں جس کو لے کر اب تجسوی یادوں نے نتش اور موڈی دونوں کو گھیر لیا ہے تجسوی یادوں کا کہنا ہے کہ سب سے سوچنے آلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بی جے پی کی ڈبل انجن سرکار ہے جو بی جے پی دوستو پورے دیش میں کہتی پرتی ہے غریبی بٹائیں گے رہے بھائی ہم تو غریب ہیں کیا اکھال لیں گے ہمارا جھولہ لے کر آئے تھے جھولہ لے کر چل دیں گے موڈی جی اس جھولے میں کتنا بھرا گیا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہے آپ سے شاید اب وہ جھولہ اٹھے گا نہیں کیونکہ جب آپ آئے تھے تو وہ جھولہ خالی تھا اب اس جھولے کا وزن کافی زیادہ ہو چکا ہے تجسوی یادوں کا دوستو جو بیان ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ آج موڈی سرکار اور نتشکی ڈبل انجن سرکار ہے اس کے بعد بھی بیار میں لگتا ہے غریبی بھکپری بار سے دوستو لوگ مر رہے ہیں ان کے گھر بھی رہے ہیں آپ دیکھئے دوستو کہ انٹرنیٹ تک لوگ نہیں جانتے ہیں بیار میں انٹرنیٹ کا بھی بہت کم یوز کیا جاتا ہے بیار ایک ایسا پچھڑا راجے دوستو جہاں پر غریبی چرم سیمہ پر ہے اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ جو دیش کا پردان منتری بڑے بڑے وعدے کرتا ہے جو دیش کا پردان منتری بول بچنگری کرتا ہے وہی دیش کا پردان منتری آج اس چیزوں سے آنکھیں پھیر رہا ہے سب کے سرکار کو دوستو دکھ رہا ہے کہ چل کیا رہا ہے لیکن سرکار آنکھیں دیکھا بھی اندیکہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ سرکار نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے اس سرکار کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتریں نعرے وازی کریں یا پھر اس سرکار کی یہ غلط نیتیاں جو ہے وہ سامنے آئے کہ سرکار کیسے وفل ہو رہی ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑے خبر کیوں بتا تو سو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہا ہے پھر مود بولے پریشان کی شور جانتے ہیں ہوا کا روخ وہ کافی رون نیتی کار ہے پریشان کی شور کو پتا ہے کہ کب کہاں یوٹن دینا ہے کب کہاں مرنا ہے لیکن وہ لنگڑے گھوڑوں پر دعاو نہیں لگاتے دسل دوستو آپ کو بتا دے پریشان کی شور کو کانگریز میں شامل کرنے کی بات چل رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو دوہزار چوبیس کی جو دوہزار چودہ کے جو چناؤ تھے وہ نرین مودی کو پریشان کی شور نہیں جتا تھا اور اس کے بعد اب جو دوہزار اکیس کا چناؤ تھا وہ ممتہ بینہ جی کو پریشان کی شور نے رن نیتی بنائے ان کے لئے اب کانگریز میں آنے کے بعد لوگ ماننا ہے کہ فلال کانگریز کے جو الٹے دن چل رہے تھے وہ اب سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ پریشان کی شور نے اس میں انٹری مار لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو جب بی جے پی میں پریشان کی شور شامل ہوئے تھے تب بی جے پی 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 چھڑی بھی تھی کوئی ووٹ نہیں دیا کرتا تھا بی جے پی کو فلال اگر آپ بھی شانتی پودھن سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نہیں تھی ہوگا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں سرکار ایک تانشہ سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفادے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل پائے